اسلام علیکم my youtube family welcome to my channel آج ہم لوگ اپنے اس ویڈیو میں اپیرا کے آئی شیٹس اور اپیرا کی رینج کے ساتھ میک اپ کرتے ہیں چلے تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپیرا کی آئی پیسٹ لیں گے اور اس کو اپنی آئیز کے اوپر اپلائے کر کے اچھے طریقے سے بلینڈنگ کر دیں گے اور ایک فائن فرولیس سی لوگ جب تک ہماری نہیں آ جاتی تب تک ہم لوگ اس کو بلینڈ کر دیں گے پھر ہم لوگ یہ بلا براؤن شیڈ لیں گے اپیرا کا یونیکارن کا یہ بلا براؤن شیڈ ہے اور اس کو ہم لوگ اپنی آئی بروز کے اوپر اپلائے کر کے آئی بروز کی شیپ بنائیں گے اس شیڈ کے ساتھ یہ جو بھی پیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اسی کمپلیٹ پیلٹ کے ساتھ ہم لوگ اپنا پورا میک اپ کریں گے اور جب ہم لوگ نے اپنے آئی بروز کی شیپ کرنی ہوتی ہے جو ہماری اریجنل آئی بروز ہوتی ہیں اب ہم لوگ اپلائے کر لیتے ہیں پھر یہ سمولی بروز کے ساتھ ہم لوگ اپنے شیڈ کو بلینڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی ایکسٹرہ شیڈ ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے اور بلکل نیچرل لوگ دے اب ہم لوگ نے یونیکارن کا ہی ایٹین نمبر اور تھرٹی نمبر دونوں کو مکس کر کے لینا ہے اور اس کو اپنے آئی بول کے اوپر اپلائے کر دینا ہے یہ جو اوپیرا کے آئی شیڈ ہیں یہ بہت ہی سمولھ لوگ دیتے ہیں اور بہت ہی اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہوتی ہے بلکل بھی آپ کا آئی شیڈ پاوڈر بھن کے آپ کے پورے فیس پہ سپریڈ نہیں ہوتا بلکل آپ کے فیک پاوڈری لوگ نہیں دیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے شیڈز اپلائے ہوتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے جو آئی شیڈ اپلائے کر دیا تھا بلینڈ کر دینا ہے ہے ہم لوگے لگوں نے اچھا طریقہ سے بلینڈ کر دینا ہے کوئی ہم لوگوں نے ایکسٹرا شیڈ نہیں لیا جو ہم لوگوں نے اپلائے کیا تھا شیڈ آئی پہ ہم لوگ اسی کی بلینڈنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے بلینڈنگ کرنی ہے تو ہم لوگوں نے آؤٹورڈ اور اپورڈ بلینڈنگ کرتے ہیں کوشش کریں آپ لوگ اپنی آئی کو جس طریقے سے ہولڈ کیا ہے اس طرح لفٹ کر کے پھر آپ لوگ بلنڈنگ کریں آپ کی بلنڈنگ بہت ہی زیادہ سمودھ ہوگی آپ دونوں آئی میں ڈیفرنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی بلنڈنگ کے بعد کتنی ہی سمودھ اور فلاولیس سی لک آئی ہے بالکل شیڈ وہ نہیں لگ رہا سیپرٹ نہیں لگ رہا اور نہ ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے اوپر ہی لگایا ہوئے بہت ہی اچھی سی لک آ رہی ہے آپ کا سارا میک اپنا آپ کی بلنڈنگ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جتنی اچھی بلنڈنگ ہوتی ہے اتنی اچھے آپ کی لک آتے ہیں اب ہم لوگوں اوپیرا کا ہی گولڈن کلر لینا ہے اور اس کو اپنی برو بون پر اپلائے کر دینا ہے برو بون کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اپنا آئی شیڈ اپلائے کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا بلنڈ کر دینا تھا کہ ایک پاپر سی لائن فیل نہ ہو دوسری آئی پہ بھی ہم لوگوں نے سیم یہی پروسیجر کرنا ہے پرو بون پر گولڈن شیڈ اپلائے کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے اگر آپ لوگ برش سے آپ لوگوں کی بلینڈنگ اچھی ہے تو ویل ان گوڈ آپ لوگ برش سے کر لیں نہیں تو آپ لوگوں کی اگر ہینڈ سے گرپ اچھی ہے آئی شیڈ اپلائے کرنے کی تو آپ لوگ وہ کر لیں اب ہم لوگوں نے میجک فلائے کا 129 نمبر اپلائے کرنا ہے یہ موسٹ رننگ اور موسٹ پاپولر شیڈ ہے یہ والا شیڈ آپ کے ہر ڈریس کے ساتھ آپ کے ہر آؤٹفٹ کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے آئی بال پر جیسے ہی اپلائے کر رہے ہیں کتنی اچھی لک آ رہی ہے اور سارے میک اپ کی لک ہی اس نے انہینس کر دی ہے اس شیڈ نے نمبرز میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہی ہوں کہ اگر آپ لوگ پر شیس کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو مارکٹ میں نہیں مل رہے تو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیشن میں آپ لوگ مجھے کہہ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو پارسل کروا دوں گی لے کر ہم لوگوں نے تب تک آئی شیڈ اپلائے کرنا ہوتا ہے جب تک ہماری دونوں آئیس پر ایکول آئی بال پر آئی شیڈ اپلائے نہیں ہو جاتا اب ہم لوگوں نے جو آئی شیڈ اپلائے کیا آپ کا میک اپ اتنا ہی اچھا لگے گا اتنا ہی خوبصورت لوگ آئے گی تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنا ہے جب بھی میک اپ کریں تو بلیننگ بہت اچھی کرنا ہے اب ہم لوگوں نے سموکی 3D کا یہ والا شیڈ لینا ہے 74 اس کا نمبر ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اپنے آئی بال کے اوپر اپلائے کر دینا ہے یہ جو ہم لوگوں نے اپلیکیشن کی ہے یہ ہم لوگوں نے سیلر کے بغیر کی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا فائنلی یہ اپلائے ہوا ہے آنک پہ اور بلکل بھی گیرا نہیں ہے اور بلکل بھی یہ وہ گلیٹر عجیب سا نہیں لگ رہا کتنا اچھا سموکی اپلائے ہوئے یہ آپ لوگ بغیر سیلر کے اپلائے کر سکتے ہیں ایزی جب آپ لوگوں نے یہ اپلائے کرنا ہے تو تھوڑا سا پریس آن کے ساتھ اپلائے کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا چون سا شیڈ ہے جو گلیٹر ہے یہ آپ کے آئی کے اوپر سٹیک ہو جائے اب ہم لوگوں نے یونیکارن کا ہی تھرٹی نمبر لینا ہے اور اس کو اپنی لیور آئے پہ اپلائے کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے جو آپ لوگ آنک کے نیچے شیڈ لگاتے ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کی آئے پہ بہت اچھی بلینڈڈ لوگ آ جب آپ کی بلینڈڈ لوگ آتی ہے تو آپ کا آئے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اب باری آجاتی ہے لائنر کی لائنر آپ نے بلکل اپنی لائش لائن کے ساتھ ساتھ لگانا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو لائنر لگانے میں پرابلم آ رہے تھے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ ہم لوگ لائنر لگاتے ہیں تو ہمارے کارنرز خراب ہوتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے اینڈ آئی تک لائنر اپلائے کر کے آئی اوپن کر کے اس طریقے سے اس کا کارنر بنا لینا ہے اور اس کو بعد میں آپ نے جو لائش لائن کے ساتھ والی لائن ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے مرش کرتے ہیں پھر آپ کا آئی لائنر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور دونوں آئی لائنر میں ڈیفرنس بھی نہیں آئے گے کیونکہ آپ کی جو لائش لائن ہوتی ہے وہ تو دیفنیٹلی دونوں آئیز کی ایکوئل ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ ساتھ لائنر اپلائے کریں گے تو پھر آپ کے کبھی بھی لائنر میں ڈیفرنس نہیں آئے گا یہ جو کلائنٹ تھی نا ان کی آئی میں پانی بہت زیادہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں لائنر لگانے میں پرابلم ہو رہی تھی ہمیں بار بار ویٹ کرنا پڑ رہا تھا اور ان کا وارٹر کو ڈرائے کر کے ہمیں پھر لائنر اپلائے کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ سم ٹائمز ہمارا کلائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو لائنر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور پھر ہمیں اسے تھوڑا سا ٹیکل کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے آئی شیئرز نہ خراب ہو جائیں اب ہم لوگ نے مسکارہ لگانا ہوتا ہے مسکارہ اس طریقے سے اپنی آئی کو لیفٹ کر کے مسکارہ اپورڈ لگانا ہوتا ہے اور یہ آپ لوگ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے لئے تینکیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرا چینل لائکس شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن پر پوچھ سکتے ہیں یا انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ